ادا برزے گرتو پرنام آنے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید ٹوٹلی انپرپیرڈ میں شو کرنے بیٹھا ہوں آج جب تک انہوں نے مجھے کہانی کے کاؤنڈ آن میں بالکل دماغ میرا بٹا ہوا تھا بہکا ہوا تھا بھٹکا ہوا تھا اور میں اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید میں وزیر اطلاعات ہوں لیکن مجھے آدھا ہے کہ میں انکر ہوں میں بھٹک نہیں سکتا مجھے فوکس کرنا ہے تو کہاں سنا کچھ ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا آج کی شو میں کیونکہ میں انپرپیرڈ بیٹھا ہوں زدائی صاحب نے حکومت گرانے کے بارے میں کچھ کہا اخترمہنگل صاحب نے کچھ کہا وہ جلدی سے سن لیجئے پھر بات کو آگے بڑھائیں گے پہر حال دیکھیں گے ہم کہ کتنے دن آپ چلتے ہیں ہم آپ کو نہیں گرائیں گے گرنا آپ نے خود ہے حکومت گرانے کے ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے اگر حکومت خود گر رہی ہے تو ہم اس کو پتہ نہیں بچا پائیں گے تو اس سب کہتے ہیں کہ بھائی حکومت گرانے کی ضرورت نہیں حکومت خود گر جائے گی میں نہیں مانتا کہ حکومت گرے گی حکومت پکی ہے سالٹ فٹنگز کے اوپر ہے اور انشاءاللہ تعالی حکومت اپنے پانچ سال پوری کرے گی اس کے ساتھ ساتھ قوم اپنے پانچ سال پوری بھی ضرور کر لیں انشاءاللہ ملک بھی اپنے پاس ساتھ ساتھ چلتا رہے یہ بھی بڑے خوشی کی بات ہوگی آج جو اہم بات ہوئی حمزہ شباز صاحب کو بھی جانے کی جات مل گئی بلاول کوئی مل گئی مراد علی شاہ کوئی مل گئی اب دیکھتے ہیں وہ کتن دن پاکستان میں رہتے ہیں کون کون پاکستان سے باہر جاتا ہے انتہیت صاحب کا معاملہ الگ سے چلتا رہے گا آپ کی شکایت فواد چودی صاحب سے حکومت سے ہے یا ذاتی ہے یا پی ایم ایل کیوں کی شکایت ہے کیونکہ کل انہوں نے معافی مانگ لی چودی سجاد صاحب کی بیسٹیٹمنٹ چل نہیں دیں گے چلو ان کے سٹیل میں مٹی پاؤ نہیں دیکھیں میں بلا وجہ نہیں کہتا یہ تیسری دفعہ ہے انہوں نے تیسری دفعہ ایسا کیا اور یہ وہ شخص ہیں جو چودی صاحب سے ملاقات کے لیے ترستے تھے اور چاہتے تھے کہ میری کسی طرح ملاقات ہو جائے ایک وقت یہ بھی تھا اور اب ہماری قیادت کے مطلق اور ہماری پارٹی کے مطلق اس قسم کی بات انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد تیسری دفعہ کیا اور ایک دفعہ تو میرے سامنے مجھے چودی صاحب نے کیلیفون کیا کہ فواد بیٹھا ہوا ہے اور وہ معذرت کر رہا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس سے تنبیح کریں کہ آئندہ نہ کریں تو میری گزارش یہ ہے کہ جب ایک دوستی ہوتی ہے ایک جگہ پہ بیٹھنا ہوتا ہے اور ایک الائنس ہوتا ہے تو ہماری فطرت میں تو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی طور پر بھی جس کے ساتھ ہمارا کوئی معادہ ہو جائے یا کسی طور پر ہمارا الائنس ہو جائے یا ہم نے مل کے چلنے کا وعدہ کر لیا ہو تو ہم کسی طور پر بھی کوئی انٹریگ کریں کوئی سادش کریں یا اس کی پش پر بیٹھ کر اس کی برائی کریں یا کسی طریقے سے بھی اپنی نمبر گیم کے لیے اس جماعت کی یا اس لیڈرشپ کی برائی کر دیں یہ ہمارے سے ہو نہیں سکتا اور ہماری قیادت کے اندر رواداری جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ چودری شجاعت اور چودری پرویزلائی صاحب جس کے ساتھ چلتے ہیں پورا چلتے ہیں اور اس کو راستے میں نہیں چھوڑتے ہم نے تو کم از کم پارٹی لیول پہ تو ہماری کوئی شکایت نہیں ہے اگر شکایت ہوگی تو ہم عمران خان سے خود کریں گے اور چودری شجاعت صاحب جو ہے وہ ملتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بہتری کے لیے مشروع بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو مشاورت بھی کرتے ہیں اور ان کو اچھے اچھے جو ان کے نزیق گزارشات ہوتی ہیں وہ ان کو پیش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہی بہتری کا ایک طریقہ ہے لیکن ایک آدمی جو سپوکس پرسن ہے جو وزیرہ اطلاعات ہے وہ اگر ایسی ارکت کرے تو وہ بات میں کہہ دے کہ میری سریپوٹ ٹانگ ہوگی رمینا صاحب آپ پہ خیال ہے کہ جو پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی ایونٹس ہوتے رہتے ہیں جس پہ نیو سائیکل ساری اس کے پیشے لگ جاتی ہے آج ہم بھی بیٹھے اس بیٹھک میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں جس کا نہ پاکستان سے تعلق ہے نہ ایکانومی سے تعلق ہے نہ روزگار سے تعلق ہے نہ اعتصاب سے تعلق ہے ہم ایک فضول قسم کی بات کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں کیا یہ غلطی سے ہوتا ہے یا کوئی اس کے پیچھے کوئی بڑی سائنس ہے آپ تو پرانی سیاست دانے سمجھتی ہیں سیاست دانے ایک دفعہ ہوتی ہے آغا صاحب نے بھی کہا غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے دو دفعہ ہوتی ہے لیکن میرے خیال میں جو بار بار ہوتی ہے وہ غلطی نہیں ہوتی وہ گناہ ہوتا ہے اور میرے خیال میں فواد صاحب کو ویسے بھی مزہ آتا ہے ایسی حرکتیں کرنے کا اور آپ نے جسے خود ہی اپنے سوال میں جواب بھی دے دیا تو میں سمجھتی ہوں کہ جس چیز کا کوئی جو کا مطلب اتنا کوئی خاص ہم سب کو کرنا پڑتا ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ ونیڈونٹ ہاف تو شو سمتنگ تو پھر آپ کو ایسے ٹیکٹک میرے خیال میں استعمال کرنے پڑتے ہیں اور شاید فواد چودری صاحب کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ایسے جو ہیں وہ دھمالیں ڈالتے رہے ہیں اور سب لوگ ان کا کچھ لوگ جو ہیں اس کو دیکھتے رہے ہیں اور انجوائے کرتے رہے ہیں اور کچھ لوگ پریشان ہوتے رہے ہیں اگر آپ کا انیلیسس ٹھیک ہے پھر تو فواد چودری صاحب سیاست میں اگر سیاست میں ڈسٹریکشن کریئٹ کی جا رہی ہے تو میں تو سچی بات یہ ہے کہ میں اس کے اوپر سکیپٹیکلی میں تو سلام کروں گا فواد چودری صاحب کو سلام کروں گا تو وہ ان کی پارٹی ویلڈن ہی تو کر رہی ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں وہ تو ان کے بلو آئے کی طرح ریاق کریں کیونکہ وہ آتے ہیں بات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اور پھر دس لوگ ان کی باتوں کو جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے میں یا ان کی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے اندہ دھن کوشش کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹاک شوز کے اوپر اور بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہی تو کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی آتے ہیں اسی قسم کے کوئی نہ کوئی بیانبازی مارتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اور یہی سارا کچھ ہوتا ہے اور اگر وہ سندھ میں گئے جیسے کل وہ گئے تو انہوں نے کہا میں فورڈ بلوک بنانے کے لیے آیا ہوں جبکہ کہا جاتا تھا کہ وہ افیشل دورے پہ ہیں تو میرے خیال میں ابھی تک وہ کنٹینر سے بھی نہیں اترے اور ابھی تک ان کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ وہ اسلامیک ریپبلک آف پاکستان کی سپوکس پرسن ہے وہ ابھی بھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے ہی سپوکس پرسن ہے نا صاحبہ میں تو اس فیور میں ہوں کہ اگر ایک منسٹر فور انفرمیشن پولٹیکل ڈسٹریکشن کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر ایسا ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اور میں اس فورڈ صاحب پر فوکس بلکل نہیں کر رہا تمام دیکھئے منسٹریز کا کام ہوتا ہے اپنے اپنے کام کرنا اور کچھ منسٹریز سے کام ہوتا ہے سیاست کو ہینڈل کرنا کیا اس سیاست ہینڈل کی جاری ہے بہت سے منسٹرز کی طرف سے یا آپ کی جو میڈیا پر بھی جو ایک پیسنٹیشن ہے یا یہ کوئی غلطی ہے کوئی تاہی ہے کیا معاملہ ہے جی فیصل thank you for inviting me I think it's a mix of both you can say فواد چودری بڑی spicy ان کے جملے ہوتے ہیں اور بڑا وہ تیل کا بھی مشتا ہے اور کئی تو بڑا positive اس کا اس کا effect بھی ہوتا ہے produce کبھی کبھی وہ میں غالباً کچھ ایسی بات کہہ جاتے ہیں شاید ایک flow میں کہہ جاتے ہیں بعد میں ان کو realize ہوتا ہے کہ اس کے discussion scene تو پھر آپ کے سامنے جس طرح یہ سارا معاملہ تھا چودری شجاعت نے بھی کہا کہ اب انہوں نے معافی مانگ لیا ہے ہم نے اس کو accept کر لیا ہے اور اس کو اب آگے نہ بڑاوا دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس سے مخالفین کو فائدہ ہوگا میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں being a PTI ایس پوکس پرسن کہ ہمارا دیکھیں پانچ سال alliance partnership تھی KP میں اور ہم نے آخر تک نبھائی جبکہ جماعت اسلامی نے کئی دفعہ ہم لوگوں کو ہمارا ساتھ بھی چھوڑا ہماری opposition کے ساتھ بلکہ جا کے بیٹھ گئے لیکن ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ حکومت سے علیدہ ہو جائیں ہم پھر بھی اس کے باوجود ان کو لے کے چلے میں فواد چودری صاحب کو کہوں گی کہ پلیز آئیں میں تو پنجاب assembly کی ممبر ہوں تو میں تو ڈیلی ملتی ہوں پرویز الائی صاحب ہمارے speaker ہیں اور مجھے پتا ہے کہ کس اچھے طریقے سے ہم لوگ مل کے as an alliance ہم وہ house بھی چلاتے ہیں ہم مل کے مشاورت کے ساتھ laws بھی introduce کر رہے ہیں approve بھی کر رہے ہیں بہت اچھا ماحول ہے تو تھوڑا سا I think one has to sensitize اور تھوڑا کیفل ہونا چاہیے before you speak about your alliance partners because they are very important اور ہم بہت respect کرتے ہیں چاہے وہ q league ہو چاہے وہ اختر مہنگل ہو چاہے وہ b a p whoever اچھا میں ایک چھوٹا سا وقفل ہوں بہت چھوٹا سا مختلف سے ہمارے ساتھ ہے کہ میں ابھی تک ڈیوائیڈ ہوں کیونکہ اگر میں سیاستدان ہوتا اگر میں ایک پارٹی کا ممبر ہوتا تو شاید ٹھیک ہے یہاں سے بیٹھ کے برا لگتی چیز ہے لیکن ایز اپارٹی ممبر ایز اپولیٹیشن تو سچی بات یہ ہے کہ میرا ووٹ ابھی تک اس سٹریٹیجی کے فیور میں ہے اور کیا ماضی کی حکومت نے یہ کام کیا یا نہیں کیا اس پہ روشنی ڈالیں گے چھوٹے سے بقفہ لیلیں آج سندھ میں بھی ایکٹیویٹی رہی راد علی شاہ صاحب نراز ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس پانی نہیں ہے کام نہیں کرنے دیا رہا پیپس پارٹی کہتی ہے پیسے نہیں ہیں پنجاب پیسے لے لیتا ہے اس پہ ایک سکن میں آتے ہیں لیکن جو میں نے وقفے سے پہلے بات کی تھی کیا ماضی کی حکومت نے ڈسٹریکشن کریٹ کی فردوس آشق آوان صاحب رحمان ملک صاحب ایم کیم میں بہت سارے لوگ جو فرنٹ لائنس تھے جو میڈیا کو سمبھالتے تھے پیپلز پارٹی پی ایم ایل سب نے ایسے لوگ اپنے پاس رکھے جو کہ فرنٹ لائن کے اوپر میڈیا پہ سوشل میڈیا تو اتنا سٹرونگ نہیں تھا لیکن اس پہ بھی ایک ڈسٹریکشن کریٹیڈ رکھتے تھے اس میں میں سمجھتا ہوں سیاست کے پوائنٹ اویو سے کوئی حرج نہیں ہے پرفیکٹ سیاست ہے گی ہے اور سب کرتے ہیں اور سب کو کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کام ہونا چاہیے آقا صاحب کام پہ روشنی جالی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ تو کام کے معاملے میں تو آپ ان کے ساتھ ہیں کام کے معاملے میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں خصوصی طور پر اس وقت جو سندھ شور میں جا رہا ہے اس کا امپیکٹ اور تعلق پنجاب سے بھی ہے کیا خیال اس کے بعد قرآن سب پریشانی والی بات بھی یہی ہے میں جو پریشان ہوا ہوں میں اس لیے پریشان ہوا ہوں کہ اس وقت تک ابھی پبلک جو ہے وہ اس کو اڈریس نہیں کیا گیا ان کے معاملات جو ہیں وہ دگرگوں ہیں لوگ گیس کی شورٹیج کا لوگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا لوگ قیمتوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے اور ڈالر کی وجہ سے جو عام چیزیں بڑھ گئی ہیں قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں یہ ہمیں ریلائز کرنا چاہیے اور یہ پریشانی کی بات اس لیے بھی ہے کہ ہم بھی اقتدار کا حصہ ہیں اور لوگ ہمیں بھی تانہ ذنی کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ اتنے وعدے سارا عمران حان کی نیت پہ تو کوئی شک نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈیلیور نہیں ہو رہا ہمیں ہماری پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کوئی نوکرییاں نہیں مل رہی ہیں کوئی ہمیں روزگار فراہم نہیں ہو رہی ہیں یہ خطشات آپ کے انفرادی ہیں یا پی ایم ایل کیوں کی رینگ سو لیڈرش میں بھی خطشاتیں بات ہو رہی ہیں میں تو گراونڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہماری جماعت بھی پریشان ہے کیوں نہیں ہونا اور پریشان تو دیکھیں طریقہ انصاف کے لوگ جو ہیں نہیں کریں گے اس وقت تک لوگ سیٹسفائی نہیں ہوں گے ڈیلیوری کی طرف ہمیں آنا چاہیے اور اس کی بجائے ہماری جو آپس کی یہ اس قسم کی تانہ زنی اور اس قسم کے فکریں اور اس قسم کی بات کریں میں دوبارہ اس سے قریش صاحب دیکھیں یہ پریشانی تو ظاہر ہے ہماری پریشانی تو مزید بڑھتی چلی جائے گی میں سوال کی اور وضاحت کرنے چاہوں گا کہ کیا آپ کی لیڈرشپ پرویز اللہی صاحب چودری شجاہ صاحب آپس کی بیٹھک میں کیا یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بھائی یہ حکومت ڈیلیورن نہیں کر پاڑ یہ معاملہ خطناک ہے بلکل یقینی طور پہ بلکل یقینی طور پہ چودری شجاہ صاحب چودری پرویز اللہی صاحب اور دیگر ہمارے جو عوضے داران ہیں اور جو ہمارے پارٹی کے ممبران ہیں جب بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے یا ویسے ملاقات ہوتی ہے سب پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں ایون میں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ ہے ہمیں پتہ ہے لیکن ہماری طرف سے آج تک کوئی ایکسپریٹیشن جیسے دوسری جیسے دیکھیں آپ ایمکیم جو ہے وہ وہ بھی پی ٹی آئی کو آپ نے بھی فرمایا آپ نے بھی فرمایا کہ ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ ہے اس کی طرف وضاحت کر دیجئے اس جملے کی وضاحت کر دیجئے آپ نے کہا نا ہمیں ہماری حیثیت کا پتہ ہے ہاں ہماری امیت ہے ہماری پارٹی کی ایک اہمیت ہے اس وقت لیکن ہم نے کوئی ایکسپریٹیشن یا کسی قسم کی کوئی ہم نے بلیک میلنگ یا اس قسم کا رویہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے یا ہماری طرف سے کتہ ہی طور پر کسی جگہ پہ سامنے آیا وہ تو ہمیں بتائیں یا امران ہان صاحب بتا دیں یا ان کے پارٹی کے لوگ بتا دیں ہمارا رویہ تو ان کے ساتھ تاون والا رویہ ہے لیکن اس کے باوجود اگر فواج چودری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان میں کوئی فارور بلاک کھڑا کر دیں گے کوئی طفان کھڑا کر دیں گے اور ہمیں بے باس کر دیں گے تو یہ میرے خیال میں ان کی غلط فہمی تو ہو سکتی ہے یہ حقائق کے نزدیک تو کیا دور دور بھی اس قسم کا کوئی فارور بلاک بلاک بات ہوں ان کی انڈیویجل بیان پر تو ماظرہ بھی اب تو میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہیں کہ آپ کی لیڈرشپ ایکچولی پریشان یہ تو بڑی خطناک بات کر رہے ہیں آغاز صاحب فیصل آغاز صاحب پریشان اس لیے ہیں نہیں آخر انہوں نے کہا میں لیڈرشپ پریشان ہے لیڈرشپ اس لیے ہو سکتی ہے پریشان کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان کیا چیز ہے چونکہ نئی نئی الائنس ہے ہم جانتے ہیں اپنے لیڈر کو عمران خان وہ لیڈر ہے who believes in making the impossible possible ان کے سامنے ایک ویجن ہے اور وہ ویجن ہے کہ میں نے اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اب پرابلم ہے کہ یہ پوری جو نیشن تھی نا exist کر رہی تھی ایک ببل میں وہ ببل ہو گیا کیونکہ ہم لوگ ایک ڈیڈ ٹرپ میں اتنے فسے ہوئے تھے کہ ہم جو روٹی بھی کھاتے ہیں یہ بھی کرزے کی روٹی یہ بھی ہماری خطہ کلامی کرو اس سے پہلے کہ ہم روایتی گفتگو بچھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان کی لیڈرشپ یعنی کے چودی شجاعت صاحب میری ایسے ہیں ہمیں عمران خان پہ کوئی شبہ نہیں ہے وہ دیانت دار آدمی ہے وہ ڈیلیوری کرے گا ادھر جانے کی کوشی کر رہا ہے لیکن اگر ٹیم اس قسم کی ہوگی تو کیا ہاگ ڈیلیور کرے گا بچارہ وہ آگا صاحب آپ کا جو پرائیم منسٹر فواد چودری نہیں ہے آپ کا پرائیم منسٹر ہے عمران خان اور میں اتفاہ کر رہا اور آپ کی ٹیم is as good as your leader آپ نے جو بھی بات تھی آپ اس معاملے میں طفل مکتب ہیں مجھے پہنٹالیس سال سیاست کرتے ہوئے ہو گئے ہیں تھوڑا سا مجھے اگر موقع دیں اور میں تمام مدین جو آئے کرتے ہو نہیں میرا سوال آپ نے جو بات آپ کو تو پتہ بھی ہے آپ نے فرمایا کہ ان کی leadership نہیں جاتی تو آپ کہہ نہیں کہ پرویزلہی صاحب اور چودشجاہ صاحب نہیں جانتے عمران خان صاحب کیا چیزیں اور ایسی آپ کو جوائن کر لیا مرنادانی میں کر لیا ان کو بھی vision کا آئیڈیا ہوگا بات سری یہ ہے کہ اس فقط عمران خان کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ interested ہیں پاکستان میں investment کے لیے ابھی پرسوں جو ہیں وہ سعودی energy جو minister ہے وہ بلوچستان میں آئے ہیں وہاں پہ exploration کے لیے اور دس ارب دس ارب ڈالر کی وہ oil refinery گوادر میں لگانے کا proper وہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے منصوبہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی belt tightening کرنی پڑے گی تھوڑا سا مشکل وقت ہمیں کاٹنا پڑے گا اس کے بعد یہ دو ہزار اٹھارہ اور فواد چودری کو فواد صاحبی سے سر ان کی سی والا موت نہیں سر بڑا لگا فواد چودری صاحب کی بات نہیں بات تو leadership کی ہو رہی ہے آپ کا immediate جو default کا جو خطرہ تھا ان کو متمن کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے درمیان میں نفاق پیدا کر یہ غلط وہ تو چھوڑ دیں دیکھیں ایک ہوتے ہیں short term measures ایک ہوتے ہیں long term measures short term میں ہمارا challenge تھا جو ہم default دھانے پہ آئے ہوئے تھے وہ بالکل clear ہو گیا اس وقت وہ دو ارب ڈالر جو ہر مہینے ہمارے پاس current account deficit وہ ختم ہو گیا آپ نے یہ فرمایا کہ وہ نہیں جانتے نہیں سمجھ رہے ان کو تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے یہ جو پی ایمل کیو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے جیسے نے فرمایا کہ ہم اپنی حیثیت پچانتے ہیں بہت ہی crucial ہے پنجاب کے لیے بھی سینٹر کے لیے بھی اور ایک پرسیپشن کے لیے بھی بڑے ویٹ ہم بہت قدر کرتے ہیں میری عرصہ سنیجیے کیا حق قدر کرتے ہیں آپ نے سپوکسمنٹ کو سسوائے کامل صاحب اس کو چھوڑی ہے اس نے معافی مانگ لی ہے ختم ہو گئی اور ایکزیپٹ ہو گئی کہ اس کی اوقات نہیں تھی نہ سر میرا سوال سنی میرا سوال سنی میرا سوال میرا سوال میرا سوال میرا سوال سنی میں لگ جاؤں گا تو ہوگی نا سر آپ بھی بڑا بند نکھا دے میرا سوال آپ سی جئے تو بات رہ گئی میرا سوال محترمہ یہ ہے کہ کیوں نہیں خان صاحب ان کی لیڈیشپ کو بلا کے بریفنگ دیتے اور سمجھاتے تاکہ جیسا یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی ذاتی بیٹھک میں میٹنگز میں یہ گفتگو پریشانی کی ہو رہی ان کی پریشانی کو دور کر ڈالی دیکھیں پرائیم منسٹر کا رابطہ تو ہر وقت ہے اپنے سارے پارٹنرز اب پنجاب ایک اتنا امپورٹنٹ صوبہ ہے آپ کا خیال ہے کہ جو سپیکر ہیں اتنی امپورٹنٹ ان کی پوزیشن ہے تو ان کا کیا رابطہ نہیں ہے امران خان صاحب یہ گلا ہے بلکل ہے اور اگر ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں اگر کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ بھی دور ہوں گی آج دیکھیں ایمکیو ایم کا وفد ہے وہ جا کے ملا پرائیم منسٹر سے ان کی کوئی ریزرویشنز تھی کہ ہمارے دفاتر ہیں ان کو آپ کھولیں تو انہیں کہ اگر آپ پروف کر سکتے ہیں یہ آپ کی ملکیت یہ تو پھر جب ہماری ریزرویشن ہوں ہم شکایت کر رہے ہوں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چوہدری کو سولی پہ ٹانگ اس وقت اس وقت جب کے لوگوں کو ادیس نہیں کیا جارہا لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے یہ پرشانی کا قیم ہے اس میں اتفاق اس میں اتفاق کی ضرورت ہے اتفاق کی بجائے آپس کے اندر ایک حکومتی پارٹی کا سپوکسمن سرکار اس کی مافی ہوگی سرکار اس کی سرکی کا سال ہوگا جب تک اس کو نہیں سمالیں گے اس کی زبان کو لگام نہیں دیں گے یہ نہیں چلے گا میں آپ کو قبل از وقت بتا جتا رومینہ صاحبہ سورٹ آؤٹ کریں رومینہ صاحبہ آپ آج انٹریس تنگ ہے آج کے دن پی ایم ایم سائیڈ لائن پہ بھی واہ واہ کیسا دن ہے کیا کہیے گا دنیال اور تلال چودری بہت خوب آپ نے یاد کر رومینہ کیا کہیے گا سیچوئیشن میں یہ جو ڈیلیوری کی بات ہو رہی ہے خصوصی طور پر پنجاب اور سندھ کی ڈیلیوری اس پر کیا کہیے گا رانہ سراؤ اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس کا بھی کر لیں گے اللہ معافی رومینہ فرمائیے رومینہ فرمائیے رومینہ فرمائیے رومینہ خاموشی سے رومینہ فرمائیے جوزی شجاہ صاحب نے تو بڑی مشکہ سر حوصلہ تے کرو حوصلہ حوصلہ جی رومینہ صاحب فرمائیے جی پہلی بات تو مجھے ان دونوں کے بارے میں تو ڈیفنیٹلی وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں میں تو چکے دونوں کو انٹرپٹ نہیں کر رہی تھی لیکن ایک چیز میں ضرور فیصل کہ جو spices ہوتے ہیں جس قسم کی مسالے کا ذکر عزمہ کارزاد صاحبہ نے کیا میں یہ ضرور کہ ٹاک نون بائی ٹیم ہی میڈ سو ٹیم ہی کامیابی اور ناکامی کا باعث ہے کیونکہ ورلڈ کپ اس اکیلے شخص نے نہیں جیتا تھا ان کی ٹیم نے جیتا تھا ان کے ساتھ میرے خیال میں اس سوال میں جو جواب ہے وہ ملگی اور جہاں تک ڈیلیوری کی بات نواز شریف صاحب کی ٹیم تو بڑی خطرناک تھی بہت خطرناک یہ حالات کبھی نہیں کی تھے جو حالات اب نظر آرہ ہیں اور سوشل میڈ سوری اب تو دیکھیں نب چلے ہم تو تھے ہی پرانے لوگ اب تو نئے لوگ ہیں اور آم سوری فیصل آم 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 ہم لوگ جیسے تھے بات تو یہ کہ دعوے نے پاکستان کے کس نے کی بائیس سال کی آپ بات کرتے ہیں بائیس سال میں کیا آپ سے ٹیم ہی سیلیکٹ نہیں ہوئی وہ جو سورما تیس مار خان اور نجانے کون کون سے جو ہیں عجوبے لانے تھے کیا وہ یہ عجوبے تھے جو پکڑ دکڑ کے عجوبے دے ہو سکتا ہے وہ اپنی اگلی ناکری پکی کہ میں بولوں تو شاید کئی اور جگہ پہ ہو جائے تو میرے خیال میں چیزیں بڑی واضح clear ہیں اپنے بات کرنی ہے ہم دلیوری کی بات کریں ہندر ڈیز بھی گزر گئے دو ماہ بھی گزر گئے تین ماہ بھی گزر گئے چار بھی اب تو پانچ مہینے ہونے کو آئے ہیں کیا پانچ ماہ میں آپ سے deliverance ابھی تک کسی چیز کے اوپر ثابت ہی نہیں ہو سکی ابھی تک آپ معیشت کو کنٹرول آپ کوئی ایک چیز بتا دیں جو آپ لوگ صحیح کر سو کالد سوشل میڈیا کے وہ اور ان کی ٹیم اگر ٹویٹ سے پاکستان یا پارلمنٹ چلائے گی تو پھر ڈیلیوری تو آپ سوشل میڈیا کے ثروی آئے میں وقفہ لینا وقفہ بات میں چاہوں گا آپ سے کومنٹ لوں آپ نے یہ جو ہوتا نا کی سوشل میڈیا ضرور کرنا یہ تو چھوٹے چھوٹی کمپنیاں کہتی چھوٹا سا وقفہ لے لیجئے رمی صاحب بات یہ ہے کہ ہر کوئی پی ٹی آئی سے شکایت کر رہا ہے کامیر آغا صاحب بھی پی ایم کیوں کی طرف سے شکایت ریجسٹر کر رہے کہ کچھ ہو نہیں رہا کام اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان میں کوئی بہتری نہیں آئی اب وہ جو آپ کے پر چوری کے الزامات ہیں بیمانی کے الزامات ہیں وہ تو عدلیہ جانے وہ حساب کتاب کریں میں تو سیدھا ساتھا آدمی ہوں جنرلسٹ بھی نہیں ہوں ایک میڈل کلاس قسم کا آدمی ہوں تو میں وہ غیر مناسب سا نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ مجھے خوشی ہوئی اپنے جیسے میڈل کلاس آدمی سے مل کے کیونکہ میں بھی بہت اوور ہیوی لوڈڈ فیملی اور اس سے تو ہو نہیں نہ میرا کوئی پولٹیکل بیکگراؤنڈ ہے میں بھی آپ کی طرح کی ایک میڈل کلاس فیملی سے چھڑ دو جی بس کریں باقی آپ پردہ پردہ رہن دو خیر یہ جان بوچ کی دیکھا پھر ایک ٹیک ٹیک آیا ہے رمینہ میں رمینہ فرمائی فرمائی جی آئم آلسو ورکر اور میں نے اپنی یوت سے کام کرنا سٹارٹ کیا لیکن خیر میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو واقعی تبدیلی نظر نہیں آئی دہشت گردی میں کتنی کمی آئی وہ فوج لائی اس کے بعد دیکھیں سی پیک کے پروجیکٹ پہ بہت زیادہ کام ہوا آپ کو واقعی نظر نہیں آیا پھر اس کے بعد بہت سارے کام ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے چلے کوئی بات نہیں بہت سارے کام ہوئے کا مطلب کی ہے ہمیں چشمہ پہت دیکھیں یہ جو آپ ٹیرزمی کی بات کرتے نا فوج نے صحیح کرنا تا الحمدلللہ پاک فوج کو شامل نہیں کیا شامل کیا اس پانچ مہینے میں کتا اچھا کام ہو آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ جو دوائیاں عدویات ہیں وہ 9 to 15 پرسن سے بھی کہیں گناہ زیادہ چلی گئی اور اب تو یہ اشتہار دینا پڑے گا کہ غریب عوام کو دوائیوں کی پہنچ سے دور رکھیں کیونکہ زیادہ قریب جائیں گے تو خدا اور ویسے یہ بھی بہتر ہو جائے گی نہ غریب رہے گا نہ بیماری رہے گی تو میرے خیال میں بہت سارے روٹی پانی کی بات کی تو ہم جیسے پرانے لوگ تو روٹی کپڑا مکان کا بیچارے سوچتے تو روٹی بھی مہنگی ہوگی جینا بھی مہنگا ہو گیا مرنا بھی مہنگا ہو گیا بیمار ہونا بھی مہنگا ہو گیا ہر چیز تو مہنگی ہو گئی واقعی ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن پانچ ماہ میں شاید ہمیں بہت زیادہ توقعات نہیں تھی لیکن یہ خود ہی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر تنقید بر تنقید اور ہر چیز پیمانہ جو ہے وہ انہوں نے خود تیہ کیا ہے کسی نے پیمانہ نہیں ڈالا کسی نے ان کو کچھ نہیں کھا یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ انہوں نے اوور سیل کیا انڈر سیل کرنے کے بجائے اوور سیل کر گئے یا اس کا خمیازہ بھوگت رہے اگر صاحب آپ کی رکھت ہے آپ مجھ سے سوال اس کا جواب نہیں لیں گیا آپ نے جو وقفے پر جانے سے پہلے کیا تھا دیجے جواب جی اس کا جواب بھی یہ ہے کہ مریم بی بی نے کہا تو میرے خل میں سوشل میڈیا تو سب بھی کہ لیکن انفورچنیٹ جس طرح پی ٹی آئے میں بہت سارے لوگ اس کو آج کل بھی یوز کر رہے ہیں میں اس پہ تو خیر کمنڈ نہیں کروں گی لیکن اس وقت آپ بخوبی یاد ہوگا کہ جس ٹائم یہ بات کی گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی بہت سارے میڈیا چینلز پر چیزوں کو دکھائی نہیں جاتا تھا سوشل میڈیا کی تو پرائم نیسٹر ہیں کیونکہ وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ اچھا پرائم نیسٹر پارلمنٹ کے لیے اوپوزشن کے لیے عوام کے لیے سوچ رہے ہیں اس لیے وہ سوشل میڈیا کی تو زندگی ٹویٹر پہ گزرتی بچارے کی اس کا تو ٹویٹر پہ اس کو لیند نہ ہے ہمارے پی ایم اور ڈانلل ٹرم دونوں بھائی بھائی اچھا میں نے غلطی کر دی گلت گلت بال کر دی اس کیوز می پیسل پلیز ڈانلل ٹرم این امران خان صاحب دونوں بھائی بھائی یہ آپ اچھا تمہیں ایلائے رہے ایک وقت تا کہ ڈپٹی پرائیم پرائیم نیسٹر آپ کر رہا اس وقت بھی ہم نے بہت اچھے حالات تو نہیں دیکھے بلکہ وہ وقت اس وقت نے جو حالات کریئٹ کیے آج آپ اسی کے خلاف ان کے ایلائے ہیں یا ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایکانومی کی بہتری کے لیے زندگی کی بہتری کے لیے تو آپ کی شکایت تھوڑی سی بے جا نہیں ہے نہیں دیکھیں ہماری شکایت ہم نے کوئی نہیں کی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے اوفیشلی نہیں کی لیکن آپ فرما تو رہے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ گفتگو ہے دیکھیں ہم جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے میں اور میری پارٹی ڈیلی بیسیز پہ ہم میڈیا کے اوپر لائی پروگرام کے اوپر بیٹھ کے حکومت کی تائید اور حمایت کرتے ہیں چیک ہے اور اس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ یہ چند دن لگیں گے یہ مشکل فیصلے ہیں مشکل فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ یہ فائدہ ہوگا ہر چیز ہم بتاتے ہیں بجا لیکن بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی کو چونکہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے اس وقت تک لوگوں کی پریشانی جو ہے وہ اس میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے ہمیں پریشانی پوزیٹیو یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی طرف آئیں تو یہ ہماری شکایت جو ہے پبلکلی تو پہلے کبھی نہیں آئی اب گلے کے طور پر اس لیے آ رہی ہے کہ بھائی ان حالات کے اندر ہم تو آپ کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں آپ کا ساتھ بھی دے رہے ہیں حالانکہ دوسری جو آتے ہیں جو ہیں وہ آپ کو بلیک میل بھی کر رہی ہیں ہم اس سے بہتر پوزیشن میں ہوتے ہوئے ہم نے آپ کو کسی جگہ پہ کوئی تنگ نہیں کیا کوئی بلیک میلنگ نہیں کی کوئی ایکسپلیٹیشن نہیں کی ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیے چلے جا رہے ہیں اور آپ اپنے سپوکسمن کے ذریعے ہمارے پر حملے کر رہے ہیں آگا ساتھا تھنڈا نہیں ہو رہا یہ بات جو ہے یہ یہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگ جب سنیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کن کے ساتھ چل رہے ہیں آپ اور کیوں چل رہے ہیں یہ لوگوں کا ابھی حق ہے ہماری بھی پارٹی ہے اس کے اندر لوگ ورکر بھی ہیں ورکر بھی ہمیں پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے بھئی کیا کھالی ہے یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ لوگ پوچھیں گے کیوں چل رہے ہیں میں دوبارہ آپ سے سوال کروں گا کیا یہ گفتگو آپ کی جو فرسٹیئر قیادت ہے یعنی کہ چودر شجاعت صاحب پرویز علیہ صاحب یہ گفتگو وہاں ہو رہی ہے کیا نہیں قطعی طور پر نہیں ہو رہی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی موں میں زبان رکھتے ہیں کاش پوچھو کہ ماجرہ کیا ہے ہم اپنی زبان سے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں ابھی کچھ نہیں کہا لیکن وہ وقت نہیں آنا چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو پارٹی آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اس کے مطلق اگر آپ کے یہ جذبات ہے تو اپنی اصلاح کریں اور قریص صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے ہی صحیح عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو بٹھا کے ان کی گوچھ مالی کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ ایسا بار بار کیوں کرتے ہیں اور ان کو کس بات کی شہ ہے کس کے کہنے میں کرتے ہیں ان کا پروگرام کیا ہے یہ عمران خان کو نقصان بجانا چاہتے ہیں اس حکومت کو نقام بنانا چاہتے ہیں میرے ایک سوال میں نے وقفہ لینا ہے لیکن وقفہ میں چاہوں گا آغا صاحب میں اس بات نے جبات دینا ہے ابھی بھی آغا صاحب نے جبات کی اس میں بیسیکلی اس کو اردو میں ہم یہ کہیں گے سمل جاؤ ورنہ میں نے کہنا ہمارے پاس بھی زبان ہے سمل جاؤ ورنہ اب میرا سوال آغا صاحب سے وقفہ کے بعد یہ ہوگا کہ سمل جاؤ ورنہ جو ابھی کہا ہے انہوں نے میری زبان میں میرے الفاظ میں یہ انہوں نے ذاتی بنیاد پہ کہا ہے یا آج کی تاریخ میں سولہ جنوری کو رات کو کے وقت جبکہ معافی تلافی ہو چکیے یا میں اس کو افیشل پی ایم ایل کیوں کا سمل جاؤ ورنہ سمجھوں چھوٹے سبت فردیجئے اچھے لوگوں سے بات کرتے ہیں وقت اگدم سے گجارتا سمجھ نہیں آتا ہے وقت تھوڑا سا رہ گیا سوال کافی رہ گئے ہیں آغا صاحب بغیر وقت ضائع کیے ہوئے آپ نے کہا تھا سمل جاؤ ورنہ ایک کاملی آغا نے کہا تھا یا ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ چودی فواج جو ہیں وہ جو کہتے ہیں عمران خان کی ایمہ پہ کہتے ہیں میں یہ سمجھوں کہ سمل جاؤ ورنہ یہ آج چودی شجاعت نے کہا نہیں میرے خیال میں ایسی بات ہو نہیں سکتی اور ہماری پارٹی میں اور ہماری قیادت جو ہے وہ جو کہنا چاہے گی وہ خود ہی کہہ لیں گی تو یہ کاملی آغا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فواج چودری جو ہے وہ ایک اچھی نہیں نہیں آپ نے کہا اچھے الائنس کے اندر اقتضاد پیدا کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں حالانکہ وہ بڑی پارٹی جو ہماری الائی ہے اور حکومت میں اہم ذمہ داری ہیں ان کے وزیر آزم ہیں ان کے نمائندے ہوتے ہوئے یہ جڑاٹ کیوں پیدا کر رہے ہیں نہیں آپ بھی جیسے انڈیویجیلی بات کر رہے ہیں وہ بھی چھٹکلے لے رہے ہیں جی فرمایی میں تو چھٹکلے والی بات نہیں کر رہا میں تو دیانہ داری سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے آگا صاحب پاچھے دیکھیں پھر تو جائز بات ہے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو بولیں کہ فواد چودری اس کو بولے کہ وہ بند کرے ایسے سٹیٹمنٹس نہ دے تو پھر تو میرے حال میں چودری شجاعت کو بھی ہمیں کہنا پڑے گا جی آگا صاحب کو سمجھائیں اب آپ نے معافی تلافی ایکسیپٹ کر لی ہے تو کوئی ایسی غلط بات نہیں کی کہ میاں پارٹی لائن تو چودری شجاعت صاحب مجھے سمجھانے نہیں انہوں نے انہوں نے صاحب میں جو بات کر رہا ہوں میں تو دیانہ داری سے کر رہا ہوں اور وہ بات کر رہا ہوں کہ جس کی جس کے ذریعے اگر عمل کر لیا جائے تو یہ یہ رائنس پروان کر سکتا ہے عوام کو ڈلیور کر سکتا ہے حقیمت کام یا وہ سکتی ہے اگر آپ اس قصے کو بڑھاوا دیں گے تو اس سے فائدہ صرف مخالفین کو ہوگا یہ میں ٹی وی پہ سن کے آ رہی ہوں تو پھر آپ آپ بڑھاوا نہ دیں اب آپ معافی تلافی ہوگی ختم کر دیں آپ آپ بڑھاوا دینے لگی ہیں آگا صاحب مٹی پاؤو آگا صاحب مٹی پاؤ مٹی پاؤ اچھا فیصل میں ایک بڑا مزے کا کومنٹ تھا مزے کا کومنٹ تھا وہ ٹرمپ کا اور اس کا عمران خان تھا تو میں ذرا رمینہ کو آرام سے نکل گیا تھا میں بتانا چاہوں گی کہ عمران خان نے ٹوٹر پہ ایسا چھکا مارا ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ ڈو مور کرتے کرتے اب وہ کہہ رہے پلیز ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ ہمیں ٹائم دیں ہم آنا چاہتے ہیں ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں رمینہ کیا کہیے گا بات میں تو دم ہے یار بات میں تو دم ہے یار تو اگر آپ نے کمپیر کرنا ہے تو پھر اس دعویے سے کمپیر کریں کہ کس طرح سے آپ کے ایک خوددار لیڈر نے ایک خوددار قوم کو اتنی زبردست ڈگنیفائیڈ طریقے سے سوپر پاک کے ساتھ فرمائیے رمیہ بلکل میں فیصل صاحب اگر اجازت ہو تو میں بول لوں جی بس آخری تین میٹھیں آپ بھی بول لیں جی جی بلکل میں تو یہ کہوں گی کیسے شہر امیروں کی بستی میں بستے ہیں جہاں دوائی بھی مہنگی مٹی بھی مہنگی مرنہ بھی مہنگا ایفرٹرین 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 باقی رہی بات ٹرمپ کی بات رہی ایفرٹرین ارہ بول لیں تو دو دو مٹ سپریم کورڈ میں کیس بکتا ہو ہے دوائیاں دوائیاں ایفرٹرین کی بعد میں ساری سب کسہ خلاص ہو گیا تھا بجٹ بھی آگیا نا جی بجٹ تو ایک آنا تھا آپ چیک لیں چیک کے اگر سچے ہیں بول لیں دیں ایفرٹرین ایفرٹرین بنت باتی ہے اچھا ساں حوصلہ حوصلہ جی نمی نے فرمائی ہے جلدی دو منٹ آپ کے دیکھیں نا ہمیں کتنے خوبصورت توفے آپ نے دیئے خوددار وزیر آزم نے ہمیں بزدار بھی دیا اور کیسا ہمیں بزدار دیا مرمی کے انتظار میں ہے کہ دیکھیں ہم کیا کر دیا ایک سکرن رومینہ صاحب بہت شکریہ ایک سپر آغا صاحب اس بارے میں کیا کیے گا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک بہترین توفہ دیا ہے بزدار صاحب کا بالکل دیا ہے اس بارے میں کیا فرمائی گا اور وہ بزدار صاحب شریف آدمی ہے اور پنجاب شرافتی کو چاہیے تھی خدمت کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلکل اپنی قیادت کے کہنے کے اوپر عمل کر رہے ہیں سر وہ صلاحیت شرافت چاہیے تھی نہیں ہمیں کامپیٹنٹ چاہیے تھا ہمیں کامپیٹنٹ بلکل ہے تو سوال کریں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سوال آقا صاحب ڈریکٹ سوال فرویز رائی صاحب بہت زبردست چیف منسٹر رہے شہباز شریف صاحب ماننا پڑے گا بہترین چیف منسٹر رہے کیا یہ لیگیسی جو ہے دو بڑے زبردست چیف منسٹر کی وہ کیری ہوئی ہے کے نہیں دیکھیں ابھی کیونکہ ان کا تجربہ وہ نہیں ہے جو پرویز رائی کا تجربہ تھا یا جو شباز شریف کا تجربہ لیکن شباز شریف کے جو کام ہیں وہ تو ان کی پیڑیں تو دیر تک نکلیں گی جناب سر میرا سوال کچھ اور تھا سر میرا سوال ان سکھوں کو ان تکلیفوں کو سر میں آپ سے ڈریکٹ سوال کر رہا ہوں سر میں ڈریکٹ سوال کر رہا ہوں اہم سوال ہے آپ بزار صاحب کی کارکردگی سے خوش ہیں کے نہیں یہ میں میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک محضب آدمی ہے سر میں سوال دوبارہ سر سوال آپ کام ٹائم پہ پتا چلے گا نا کہ انہوں نے جو کام شروع سے ہیں آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کوئی کام نہیں ہو رہا میں پھر ڈریکٹ سوال کر رہا ہوں آخری بس میں تھی کہہ رہا ہے کلوزنگ کے لیے پھر میں ڈریکٹ سوال کر رہا ہوں کیا آپ اس پانچ مہینے کی بزار صاحب کی کارکردگی پنجاب حکومت کی کارکردگی سے خوش ہیں یا نہیں نہیں کہتا ہی طور پر میں خوش والی بات نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوشی کر رہے ہیں اور اس کے نتائج انشاءاللہ اچھے نکلیں گے آپ نے ایک اور صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ اس سے بہتر لوگ بھی لگ سکتے ہیں کیا بزدار صاحب کی جنگہ کوئی بہتر آپشن موجود تھا آپشن تو دیکھیں ہر جگہ پہ ہوتی ہے میری میرے سے بھی بہتر لوگ ہوں گے جو میری پارٹی کے اندر اگر کیا بزدار صاحب کی جگہ کوئی بہتر شخص ہو سکتا تھا اس پوزیشن پر یقینی طور پہ ہر جگہ پہ بہتر آدمی ہو سکتا ہے یہ تو کوئی اس میں تو کوئی تعداد والی بات نہیں ہے لیکن لیکن بزدار صاحب کام کر رہے ہیں ان کو دیکھنا جاہیے وہ کرپشن نظر نہیں آئی ان کے اندر وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور غریبوں کی روزانہ کی بنیاد پہ ان کی داد رفی کرتے ہیں اسب تعلوں میں جاتے ہیں ہر ڈیویجن کو انہوں نے سامنے بٹھا کے تو ملوایا ہے ہم سب کے کام بھی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیں گے کہ پنجاب جو ہے وہ پہلے سے تین پکے سیاست دانوں میں ایک معصوم کر بچارہ رضیہ گنڈوں میں انشاءاللہ پر ملکاتے گی